اپنے جسم کو حوالے کرا تو حوالے کرا نہیں ہے اپنی روح کو حوالے کرا تو اس کو بولتے ہیں حوالے کرا اپنی روح کو حوالے کرنا یعنی روح کیا ہے انسان کا ارادہ یعنی اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ جوڑ دیئے تو وہ ہے اللہ کے حوالے ہونا حالی جسم حوالے کرنے سے نہیں ہوتا نماز پڑھے دن بیٹک مار رہے اٹھک بیٹک کر رہے اور پھر اس کا تعلق روح سے نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی ہو روزہ رکھ رہے بھککہ رہے اپنے پیٹ کو جلا رہے پھر اس کا تعلق اگر روح سے نہیں ہے تو وہ روزہ نہیں ہوتا زکاة دے رہے مال کا مائل نکال رہے ہاتھ سے دے رہے مگر اس میں ارادہ نہیں ہے نیت نہیں ہے تو وہ زکاة قبول نہیں ہوتی ویسا ہی حج کو جائے حج کو جانے کے بعد بھی یعنی جو ارادے سے جا رہے وہ کیا ہے اللہ کے گھر کا تواف کرنا اللہ نے جو کہا یعنی اس اگر ارادے سے جا رہے تو آپ کا حج ہوتا حج کی نیت کر کے جا رہے اگر نہیں خالی جسم لے کے جا رہے وہاں جا کے جا رہے ارے بہت اچھے منظر ہے دیکھیں گے گھومیں گے پھریں گے حج کا کیا ہے دو دن میں ہو جاتا چالیس دن مزے کریں گے جا ہو جا کیا کیونکہ علماء بھی جو ہے نا علماء بھی آج کل بیانا یہ چیز کر رہے ہیں لوگوں کو کیا بول رہے ہیں ارے یورپ پھرنے کئی کو جاتے یہ ادھر پھرنے کئی کو جاتے حج کو چلے جاؤ عمرہ کو جاؤ گھومنے کا گھومنا ہو جاتا گھومنے کا گھومنا ہو جاتا عمرہ کا عمرہ ہو جاتا حج کا حج ہو جاتا اب اس کے بعد تمہارے کو حج کے ساتھ عزت بھی ملتی مشاہل دیکھے بہر رہو انہوں بسا مشاہل دیکھے اب دیکھو حاجی صاحب اب یہاں سے جا رہے تم گئے نام پلی سٹیشن کہا ہے یہاں چا رہے تھے کہا رہے تھے اس بابا کی درگا کے پیچھے سبان پورا گھتے وہاں رہے تھے وہاں سے جو ہے نام پلی سٹیشن کتی دور ہے اب جاتے خط تو تم گئے مگر جب واپس آ رہے حج کر کے جب نام پلی سٹیشن پہ اتریں گے تو جو ہے ٹیکسی والا کھڑاوہ ہے کہاں جانا ہے یہاں جانا ہے تین سو روپے بلا آنے جبکہ وہ پچاس روپے بھی نہیں لگتے ہوں گے تین سو روپے بلا ارے جیسا دیکھا حج کر کے آئے حاجی صاحب حاجی صاحب آپ میری گاڑی میں بٹھو میری گاڑی میں بٹھو پیسے مت دو آپ خالی بٹھو میری گاڑی میں کی تیزت مل جاری تو مطلب انہوں ایسا بتا رہے حج کا فرائل حج کا یہ معاملہ بتا رہے ہوں آج کل تو شادیاں ہوتے ہی جا رہے اب تک دیکھا میں خجنوں کو دیکھا سمجھ میں آنے نکے وہاں ہو رہے نکے 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 اچھا اب نکا کے آسے بھی جا رہے ہوں واہ کیا بات ہے مسجد میں کرو بولے تو تو جا کے مہا کر رہے ہیں آمیہ سامنے ہمارے بتیز جا ہونے والا ہے سمجھ میں آنے والا ہے سمجھ میں آنے والا ہے کیسا ہمارے بڑے میری اچھا بولتے تھے اچھا بولتے تھے جب میں لالکھا ہے تو بالکھا کچھ بھی کرتے رکاڑھا رہا ہو کیونکہ بات بڑے میں کی ہمارے بڑے لوگوں کی پرانے لوگوں کی باتیں ہیں سمجھ میں آنے والا ہے لالکھا ہیں تو بالکھا کچھ بھی کرتے بولتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو کئی کو پیسہ ہے نہیں وہ جنہیں مسجد میں نگاہ پڑھانے کو جہے نا بہت وہ کرتے ہیں اب جس کنے پیسہ ہے اب انہوں بولتے ہیں کئی کو بھائی کائی بھی ہوتا چھلو شادی خانے میں پڑھا لیں کئی کو اچھا کرنے والے کیا کر رہے ہیں زہر میں کر رہے نگاہ یا سر میں کر رہے نگاہ مگر آرے وہی ٹیم پہ باجے کے ساتھ گیارہ بجے آرے وہی ٹیم پہ گیارہ بجے بارہ بجے تو کیا امیت کا کس کو مزا کس کو بنا رہے تم بھی خوب بند ہے کہ اللہ کو کیا تو بھی بنانے کے سوچ رہے اللہ حسرہ اوپر سے بیٹھ کے ارے 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 میں کیا کر رہے لوگا کیا کر رہے لوگا نہیں بس اپنی تسلی کو بس اپنے اس کو یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے میں بھی پین گے اور توبہ بھی کریں گے یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے ہے نا میں بھی پیتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں یہ بھی جاری ہے اور وہ بھی جاری ہے تو ایک مزاق اپنے ساتھ کر لے رہے اللہ کا مزاق کر سکتے گا خود اپنے ساتھ کر لے رہے اور یہ چیز کو تم اللہ سے تعلق نہ کر رکھو جو کرنا ہے کر لو اللہ سے تعلق رکھے اللہ کے معاملات میں ہم اس سے کر رہے ہیں تم اس سے تعلق ہی نہ کرو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے تو اللہ تمہارا کو سزا بھی نہیں دیتا تمہارا کو جزا بھی نہیں دیتا مگر تم اللہ کا نام لے کے جب اپنے معاملات اپنے خیالات اس میں گھسڑ کے اپنی منبرجی کر رہے تو اللہ کی بہت بڑی پکڑ میں آ جاتے ہیں بہت بڑی پکڑ میں آ جاتے ہیں دنیا نہیں کر رہی کرنے والے نہیں ہے دہری ہے کرنے والے دنیا کے انہوں اللہ کو مانتے نہیں مگر جو کرنا ہے کر رہے ہیں مگر اللہ کو مان کر ایمان لا کر پھر تم جو ہے نا ہم ایمان والے ہیں بلکر عاشق رسول ہے بلکر جب بھی تم یہ تماشے کر رہے تو پھر اس کی پکڑ ہے برابر سمجھ میں یہ کر برابر